اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہوپ سو آپ سب ٹھیک ہوں گے بچے رہبرے معاشیات کا چپٹر نمبر وان ہمارا کمپلیٹ ہے اس کو ہم نے چپٹر میں جتنے بھی جو تھے وہ پوائنٹ تھے جتنے بھی ٹاپکس تھے وہ سارے ہم کلیر کر چکے ہیں اس کے شارٹ کوئسٹن آنسرز جو ہیں وہ بھی ہمارے کمپلیٹ ہیں ایکسرسائز میں موجود تھے جو اس کے علاوہ ایم سی کیوز جو ایکسرسائز میں موجود تھے وہ بھی ہم نے جو تھے وہ ڈسکس کر دیئے تھے آج کے لیکچر میں ہم جو ہے رہبرے معاشیات کا چپٹر نمبر 2 سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر 2 ہے سارف رویہ کا نظریہ یعنی کہ کنزیومرز ڈیماند تھیوری بھی آپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ لوگ اپنی بکس اوپن کرنے آپ لوگوں کے بکس آپ لوگوں کے سامنے ہوں گی تو آپ لوگوں کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی آج ہم رہبرے معاشیات کا چپٹر نمبر 2 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سارف کے رویہ کا نظریہ کنزیومرز ڈیماند تھیوری جو ہے وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے کنزیومرز ڈیماند تھیوری یعنی کہ سارف کے رویہ کا نظریہ جو ہے وہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس کے بعد ہم سرف دولت کی اہمیت کو ڈسکس کریں گے آج کے ٹاپک میں نیکسٹ ون ہم انسانی حاجات اور ان کی تسکین وہ ڈسکس کریں گے یعنی کہ حاجات کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ان کی ڈیفینیشن سے آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بچے ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سارف کے رویہ کا جو نظریہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے بچے ہم لوگوں نے جب یہ رہبرے معاشیات کی بھوستارٹ کی تھی تو ہم نے جو تھا وہ ایک بات کو ڈسکس کیا تھا کہ ہر سارف ہر کنزیومر جو ہے اس کی آمدنی کیا ہے کلیل ہوتی ہے اس کے ذرائع جو ہے وہ محدود ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اس کی حاجات کی بات کریں تو وہ کیا ہوتی ہیں لا محدود ہماری خواہشات ہماری حاجات لا محدود ہیں لیکن ہمارے ذرائع جو ہے وہ کیا ہیں محدود ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم ایک سارف کے کنزیومر کی بات کریں تو ایک سارف جو ہے اس کی آمدنی جو ہے اس کے ذرائع جو ہیں وہ بھی محدود ہیں اور اس کی حاجات جو ہیں وہ لا محدود ہوتی ہیں لیکن اس کی ہمیشہ بچے یہ کوشش ہوتی ہے کہ خرید کردہ جو اشیاں ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ تسکین حاصل کی جائے جب بھی آپ اتا شاپنگ کرنے چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کا بچے یہی جو ہے وہ بیہیوئر ہوتا ہے کہ آپ لوگ کم پیسے دے کر ایسی چیزیں خرید دیں یا پھر جو ہے آپ لوگوں کے پاس جو پیسے مجود ہیں آپ لوگ ان کو ایسی چیزوں کے اوپر خرش کریں جن سے آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تسکین حاصل ہو جن کو استعمال کر کے آپ لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ سیٹسفیکشن جو ہے وہ حاصل کر سکیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حاجات کی اہمیت کے پیشے نظر جو ہے وہ انتخاب کا مسادر پیش رہتا ہے یعنی کہ جو آپ لوگ کی حاجات ہیں ان کی ہم لوگ جو ہے پھر اہمیت دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم ہماری حاجات جو ہے بچے لا محدود ہیں ہم اپنی ہر ایک حاجت کو جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتے ایک ہی ٹائم پر ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے ذرائع جو ہے وہ محدود ہوتے ہیں لہٰذا ہماری ذرائع جو محدود ہوتے ہیں وہ ہمیں الو نہیں کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی وقت میں اپنی جتنی بھی لا محدود جو ہے وہ حاجات ہیں ان کو فلفل کر سکے ان کو پورا کر سکے ٹھیک ہے تو پھر ہم حاجات کی اہمیت دیکھتے ہیں importance دیکھتے ہیں کہ ہر حاج جو ہے وہ importance کے حساب سے اہمیت کے حساب سے جو ہے وہ کتنی اہم ہے ٹھیک ہے پھر جو ہے پھر ہم جو ہے وہ جب اہمیت دیکھتے ہیں تو it means ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم choose کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ کون سی حاجات جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ important ہے کون سی کام important ہے ٹھیک ہے تو پھر اس importance کے حساب سے ہم لوگ جو ہے اپنی حاجات کا انتخاب کرتے ہیں اور زیادہ اہمیت کی حامل ہیں انہیں جو ہے پہلے پلپل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی انتخاب کے لیے جو ہے وہ توازن حاصل کرنے کی ہم لوگ جو ہے بیا کرتے ہیں کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کی جو ہے وہ جو ایک صارف ہوتا ہے اس کی اسی کوشش اور جد و جہد کو آپ لوگ جو ہے وہ صارف کے روئیے یعنی کہ کنسیومر بیہیوئر کا نام دیتے ہیں کوئی بھی شخص جب جو ہے وہ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اس پر انتخاب کا مسئلہ بچے درپیش ہوتا ہے اس کی جو حاجات ہوتی ہیں ان کی اہمیت کی حساب سے وہ ان حاجات کا انتخاب کرتا ہے کہ پہلے جو ہے کس حاجت کو جو ہے وہ خلفی کیا جائے کس حاجت کو جو ہے وہ سیٹسفائی کیا جائے اور صارف کا یہی روئیہ کیا کہلاتا ہے اس کا کنسیومر بیہیوئر صارف اپنی حاجات کی تسکین کے لیے جو اشیر خدمات خریدتا ہے ان پر اٹھنے والے حاجات کو ہم لوگ کس کا نام دیتے ہیں صرف دولت کا کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ ان حاجات کو پلفل کرنے کے لیے ان حاجات کی تسکین کے لیے دولت جو ہے وہ خرج کر رہے ہوتے ہیں لہذا حاجات کی تسکین کے لیے جو اشیاء اور خدمات آپ لوگ خریدتے ہیں یا ایک کنسیومر جو ہم کنسیومر کی بات کرنے ہیں تو چلے ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ کنسیومر اشیاء اور خدمات جو خریدتا ہے اپنی حاجات کی تسکین کے لیے ان پر جتنے بھی اس کے اخراجات جو ہے وہ اکر ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ جو ہے وہ سرف دولت کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اب سیکنڈ والا جو آپ لوگوں کی بک پر ٹاپک گیون ہے وہ ہے سرف دولت کی اہمیت یعنی کہ importance of consumption ٹھیک ہے سرف دولت کی اہمیت کا اندازہ بچے آپ لوگ اس پاسے لگا سکتے ہیں کہ انسانی تگودوں کا جو محور ہے وہ اس کی کیا ہے ضروریات انسان جتنی بھی کوشش کر رہا ہے جتنی بھی جدودہ کر رہا ہے جتنی بھی تگودوں کر رہا ہے اس کا محور کیا ہے اس کی ضروریات ہیں کیونکہ انسان کی ضروریات ہیں جو کہ اسے مصروف رکھتی ہیں اس تگودوں میں اس محنت میں ٹھیک ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے یہ سارے کے سارے کام جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے محنت کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ان ضروریات کی تسکین کے لیے وہ مختلف اشیاں بچے پیدا کر کے انہیں استعمال میں لاتا ہے اب جتنی بھی ہماری ہاجات ہیں جتنی بھی ضروریات ہیں وہ سارے کی ساری ضروریات سارے کی ساری ہاجات صرف ایک چیز کو استعمال کرنے سے جو ہے فلفل نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے ہمیں ڈیفرنٹ پروڈکٹ ڈیفرنٹ اشیاں اور خدمات جو ہیں وہ حاصل کرنا پڑتی ہیں تاکہ ہم ان جو ہے وہ ہاجات کی تسکین حاصل کر سکے ٹھیک ہے تو جو ہے وہ مختلف اشیاء کی تسکین کے لیے پھر مختلف اشیاں جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے اور پھر ان کو استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نیکس اگر آپ لوگ اپنی بک آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کی بک میں جو ہے وہ سرف دولت کی ہیڈنگ میں جو ہے وہ گیون ہے بچے کے پیدائش دولت کا انہصار جو ہے وہ سرف دولت پر ہوتا ہے جب ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایڈم سمیت نے جو معاشیات کی ریفیلیشن کی اس نے جو ہے وہ فور پیلرز جو تھے وہ معاشیات کی بتائیں ہم لوگوں کو پیدائش دولت سرف دولت ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس نے تقسیم دولت اور تبادہ دولت کا جو ہے وہ ذکر گیا تھا اپنی ریفیلیشن میں تو یہاں پر جو ہے اسی کے نظریے کو لے کر چلیں ہیں کہ جو پیدائش دولت ہے اس کا انہصار کس پر ہوتا ہے سرف دولت پر لوگ جتنی زیادہ اشیاں جو ہے وہ سرف کرنا چاہیں گے کہ کتنی ہی زیادہ اشیاں انہیں پیدا جو ہے وہ بھی کرنا پڑیں گی یعنی کہ جتنی زیادہ اشیاں آپ لوگ استعمال کریں گے جتنی زیادہ اشیاں آپ لوگ جو ہے وہ سرف کریں گے بعد میں اتنی ہی نئی اشیاں آپ لوگوں کو پھر سے جو ہے وہ پروڈیوز کرنے پڑے گی کیونکہ جتنی زیادہ ان چیزوں کی ڈیمانڈ ہوگی اتنی ہی آپ لوگ چیزیں بعد میں جو ہے وہ پروڈیوز کریں گے سرفے دولت کی کسی اہمیت کے پیشے نظر ایڈم سمیت نے اپنی کتاب دولتی قوام کو چار شعبوں میں تقسیم کیا سرفے دولت کا شعبہ ان میں جو ہے وہ صرف احریز تھے آجر و سندکار وہی چیزیں پیدا کرتے ہیں جنہیں لوگ بچے استعمال میں لاتے ہیں اب جتنے بھی آپ لوگوں کے سندکار ہیں جہاں پر آپ لوگوں کے چیزیں بن رہی ہوتی ہیں سندوں میں انڈسٹری میں آپ لوگوں کے چیزیں بن رہی ہوتی ہیں جتنے بھی آپ لوگوں کے آجر ہیں وہ کون سی چیزیں پروڈیوز کرتے ہیں وہ ایسی چیزیں ہرگز پروڈیوز کرنا پسند نہیں کرتے جن کی مارکٹ میں ڈیمانڈ نہ ہو وہ ایسی چیزیں پروڈیوز کرتے ہیں جن کو لوگ استعمال کرنا پسند کرتے ہیں جن کی مارکٹ میں ڈیمانڈ زیادہ ہے جن کی مارکٹ میں طلب جو ہے وہ زیادہ ہے کسی ملک کی معاشی حیثیت کا اندازہ بھی بچے مجموعی طور پر آپ لوگ کس سے لگاتے ہیں سرفے دولر سے جو ہے وہ لگاتے ہیں اگر یہ زیادہ ہو تو لوگ جو ہے وہ خوشحال ہوتے ہیں اور اگر ضروریات کی اشیاء کم مقدار میں مجسر ہوں تو لوگ جو ہے غریب اور بسماندہ ہوتے ہیں اب اس سے غریب اور بسماندہ کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا بچے اگر ضروریات کی اشیاء جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو رہی ہیں it means کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ پیسے ہیں لوگ خوشحال ہیں آپ کی کنٹری میں ان کے پاس پیسے ہیں تو وہ چیزوں کی ڈیماند کریں گے اور چیزوں کی ڈیماند ہوگی تو چیزیں زیادہ quantity میں جو ہے وہ produce کی جائیں گے لیکن اب اگر جو ہے وہ ضروریات کی اشیاء کم مقدار میں مجسر ہوں کم مقدار میں available ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے مجود نہیں ہیں لوگوں کے پاس پیسے مجود نہیں ہوں گے وہ چیزوں کی ڈیماند نہیں کریں گے تو جتنی بھی جو ہے وہ ضروریات کی اشیاء ہیں وہ پھر کم مقدار میں produce کریں گے جتنے بھی سندکار ہیں ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ مارکٹ میں چیزوں کی ڈیماند بہت ہی کام ہیں لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں لوگوں جو ہے چیزوں کی طلب نہیں کریں چیزوں کی ڈیماند نہیں کر رہے تو اس وجہ سے وہ چیزوں کی پھر کم quantity میں جو ہے وہ پھر production کریں گے تو اس سے یہ show ہوگا کہ آپ لوگوں کے country کے جو لوگ ہیں وہ غریب اور بسماندہ ہیں ساریف کے رویے کا جائزہ لینے سے قبل حاجات اور ان کی تسکین اشیاء و خدمات اور فادہ جیسی اہم بنیادی تصورات کی وضاحت جو ہے وہ کرنا بچے ضروری ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا ہم لوگ جو ہیں اب نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ discussion کا point کیا ہوگا کہ جو انسانی جو ہے وہ حاجات ہیں ٹھیک ہے اور ان کی تسکین جو ہے وہ ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں انسانی حاجات کون پونسی ہیں ان کی تسکین جو ہے وہ کس طرح سے possible ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنی نیکس سلائیڈ کی طرف نیکس سلائیڈ میں ہم لوگ discuss کریں گے انسانی حاجات اور ان کی تسکین انسانی حاجات اور ان کی تسکین حاجات حاجت کی جمعہ ہے اور حاجت کے معنی ہے ضروریات یا پھر خواہش کے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح حاجات کو ضروریات خواہشہ یا مقاصد کے ہم معنی بھی قرار دیا جاتا ہے انسان کی پیدائش سے ہی حاجات کا سجدہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور جب تک وہ مرتا نہیں تب تک یہ حاجات جو ہے وہ یوں ہی اس کی پیدا ہوتی رہتی ہے اور وہ ان کی تسکین کے لیے جو ہے وہ بچے کیا کرتا ہے پھر مختلف اشیاء جو ہے اور خدمات جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اور ان سے جو ہے تسکین حاصل کرنے کا پھر کام کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہے وہ ان اشیاء اور خدمات کو حاصل کرنے کے لیے اسے کیا کرنی پڑتی ہے اسے دین راج جدو جہت کرنی پڑتی ہے اسے تقودو کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ مختلف کاموں اور سرگرمیوں میں وہ حصہ لیتا ہے انسان کے اگر ہم لوگ جو ہے گردو پیش بچے نظر ڈالیں تو جتنی بھی بے شمار ضروریات ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے جو ہے وہ بے شمار ضروریات ہیں وہ بے شمار ضروریات میں جو ہے وہ گرا ہوا ہے جیسے کہ ہم اگر عام انسان کی ہی بات لے لیں تو کھانے پینے کی اشیاء اس کی ضرورت ہے رہائش بھی کپڑا بچوں کی تلیم و تربیت کی مسائل ٹھیک ہے بچوں کی شادی بیات کی اشیاء وغیرہ یہ ساری کی ساری جو ہے بچے ایک لمبی سی فہدیست ہے جو کہ اس کی حاجات میں جو ہے وہ شامل ہیں انسانی حاجات جو ہے وہ انقند ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بار بار پیدا ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ہم چپٹر نمبر وار میں بچے ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے جو تھا وہ پڑا تھا کہ جو خصوصیات پڑی تھی جو روبنز نے دیفینیشن کی تھی ٹھیک ہے تو اس نے جو تھا وہ انسانی جو حاجات ہیں ان کی خصوصیات بیان کی تھی ان میں ایک خصوصیات تھی کہ یہ بار بار جو ہے وہ پڑا کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ عمر بھر جو ہے وہ مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتا رہتا ہے اگر ہم لوگ جو ہے وہ نظر دھوڑائیں تو جب میں نے آپ لوگوں کو جو تھا وہ معاشیات رہبر معاشیات کا جو تھا وہ سٹارٹ کروایا تھا یہ سبجیکٹ تو میں نے جو تھا آپ لوگوں سے تب بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہم لوگ جو ہیں وہ انسانی ضروریات کو دیکھیں اگر ہم لوگ جو ہیں وہ شروع شروع میں جب انسان دنیا پر بھیجا گیا تو تب کی بات کریں تو انسانی حاجات جو تھی بچے بہت سادہ ہوتی تھی اور بہت ہی مختصر ہوتی تھی اس زبانے میں لیکن جیسے جیسے جو ہے وہ انسانی زندگی میں جو ہے وہ سائنس جو تھی وہ ترقی کرتی چلی گئی جیسے جیسے جو تھا وہ موشی ترقی پھر جو تھی وہ آتی گئی ویسے ویسے انسان کی جو حاجات ہیں ان میں جو ہے وہ بھی جدت پیدا ہوتی گئی ٹھیک ہے تو جو ہے وہ مختلف قسم کی جب مشینری آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایجاد کر لی ڈیفرنٹ قسم کی ٹکنولوجی جو ہے وہ آ گئی ڈیفرنٹ قسم کی پروڈکٹس جو ہے جب مارکٹ میں آنے لگی ٹھیک ہے تو پھر اس کی جو حاجات ہیں ان میں بھی جو ہے وہ پہلے کی نسبت چینج آ گیا اب انسانی حاجات جو ہے وہ اتنی زیادہ سادہ نہیں ہیں جتنی کی پہلے پہل جو تھی وہ سادہ ہوتی تھی ٹھیک ہے نیکسٹ میں ہم لوگ جو ہے بچے ڈسکس کرتے ہیں کہ انسانی حاجات کو جو ہے وہ تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ٹھیک ہے بنیادی ضروریات ہوتی ہیں سہولیات یا پھر جو ہے وہ اسائشات ہوتی ہیں تو اشیات ہوتی ہیں اب یہ جو جو ہے وہ اشیات ہیں ان کی فردر دو ٹائپس ہیں معاشی حاجات اور غیر معاشی حاجات اگر ہم بات کریں تو انسان کی حاجات ہیں ان کو ہم نے تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں بنیادی حاجات سہولیات اور توشیات اب توشیات کی پردر دو ٹائپس ہیں معاشی حاجات اور غیر معاشی حاجات بنیادی حاجات اب بجے کون سے ہی ہوتی ہیں جن کو ہم بیسک نیسیسٹیز کہتے ہیں تو بنیادی حاجات ان میں وہ حاجات شامل ہوتی ہیں جو جسم اور روح کا جیسے وہ رشتہ پایا جاتا ہے جسم جیسے روح کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اسی طرح جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے جن اشیاء کی جو ہے انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی بنیادی حاجات جاں بھی جو ہے وہ basic necessities جو ہے وہ کہلاتی ہیں جیسے اگر ہم کھانے پینے کے اشیاء کی بات کریں تو ٹھیک ہے اسی طرح پہننے کے لیے کپڑے بھی اسے ضرور چاہیے اور رہائش کے لیے اسے مکان بھی چاہیے ٹھیک ہے تو ان simple words جو ہیں وہ روٹی کپڑا اور مکان جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں بنیادی حاجات ہیں basic necessities ہیں ٹھیک ہے یہ تینوں جو حاجات ہیں روٹی کپڑا اور مکان یہ انسان کی بنیادی حاجات ہیں next one ہے سہولیات ٹھیک ہے اب سہولیات میں جو ہے وہ کون سی حاجات شامل ہوتی ہیں ایسی حاجات جو کہ انسانی زندگی میں سہولت پیدا کر دیتی ہیں ان کو جو ہے ہم لوگ سہولیات کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی انسان جو ہے وہ comfort zone میں آ جاتا ہے جیسے کہ اگر موٹر سائیکل ٹھیک ہے سہولت ہے انسانی زندگی میں آپ لوگ pedal چل کے بھی تو سفرت ہے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ سائیکل کا استعمال کرتے ہیں موٹر سائیکل کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کس میں آ جائے گی سہولیات میں ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ لوگ گھڑی کا استعمال کرتے ہیں ریڈیو کا استعمال کرتے ہیں بجلی کے پنکے کا استعمال کرتے ہیں تو وہ یہ ساری کس میں آ رہی ہیں سہولیات میں ٹھیک ہے next one ہے آپ لوگوں کا تویشیات ایسی اشیاں جن سے زندگی میں رنگینی اور تھارٹ پارٹ بچے پیدا ہو جائے اس کو ہم لوگ تویشیات کا نام دیتے ہیں مثلا خوبصورت کوٹھی رہنے کے لیے تو آپ لوگوں کو مکان چاہیے وہ مکان تچینڈو کا بھی بنا ہو سکتا ہے وہ مکان خیمے نموہ بھی ہو سکتا ہے یہ کیا ہیں آپ لوگوں کی بنیادی حاجت اگر آپ لوگ ایک جھومبری میں بھی رہتے ہیں تو وہ کیا ہے رہنے کے لیے آپ لوگوں کو مکان چاہیے رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے وہ آجے کی بنیادی حاجات میں لیکن اگر آپ رہنے کے لیے کوٹھی دمیر کرواتے ہیں تو وہ پھر کس میں آ جائے گی تویشیات میں اسی طرح جو ہے اگر آپ لوگ بیش قیمتی لباس پہنتے ہیں رنگین ٹی وی آپ لوگ لے آتے ہیں بھڑی سی LCD اپنے گھر لے آتے ہیں تو وہ کس میں آ جائے گی تویشیات میں آ جائے گی ریفیجریٹر اگر آپ لوگ لے آتے ہیں ایر کنڈیشنر لے آتے ہیں تو وہ کس میں آ جائے گی تویشیات میں ٹھیک ہے بنیادی حاجات جو ہم نے بات کی وہ تین ہے روٹی کا پراؤر مکان پھر ہم نے بات کی سہولیات کی سہولیات میں ہم نے بات کی ٹھیک ہے کہ آپ لوگ اگر بجلی کا پنکہ اپنے گھر لگواتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ سہولیات میں آ رہی ہے لیکن اگر آپ بجلی کے پنکے کی جگہ آپ لوگ جو ہے وہ ایر کنڈیشنر لے آتے ہیں تو وہ کس میں آ جائے گی تویشیات میں ٹھیک ہے جن سے جو ہے وہ ایسی ایشیا جن سے زندگی میں تھارٹ بارٹ پیدا ہو جائے ٹھیک ہے تو ان کو ہم لوگ جو ہے وہ تویشیات کا نام دیتے ہیں اب اس کی بھی پردر دو ٹائپس ہیں بچے معاشی حاجات اور غیر معاشی حاجات ٹھیک ہے اب جو ہے وہ معاشی حاجات یہ ایسی ضروریات ہیں جنہیں پورا کرنے کے لیے انسان کو تگو دو جو ہے وہ کرنے پڑتی ہیں یعنی کہ معاشی حاجت و جہد میں حصہ لینا پڑتا ہے اور ان کے حصول کے لیے معافضہ یا پھر قیمت جو ہے وہ ادا کرنے پڑتی ہیں جیسے کپڑے ہیں تو کپڑے آپ لوگوں کو مفت میں تو نہیں ملتے ہیں کپڑے حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ دوگاندہ کے پاس چاہتے ہیں تو ان بیٹانہ آپ لوگوں کو اس کو کچھ دینا پڑتے ہیں پیسے دینا پڑتے ہیں پھر آپ کو کپڑے ملتے ہیں آٹا لینے کے لیے چاہتے ہیں تو کوئی بھی دوگاندہ آپ لوگوں کو آٹا جو ہے مفت میں نہیں دے گا پیسے لے کے دے گا چینی لینے جاتے ہیں سائیکل وغیرہ یہ ساری کیا ہیں بچے یہ معاشی حاجات ہیں جن کے بدلے میں آپ لوگ کوئی معافضہ دیتے ہیں یا پھر کوئی قیمت ادا کرتے ہیں یہ مادی بھی ہوتی ہیں اور غیر مادی بھی ہوتی ہیں معاشی حاجات ٹھیک ہے اب نیکسٹ ون ہے جی غیر معاشی حاجات ٹھیک ہے ایسی حاجات جو مفت میں پوری ہو جائیں ان کو آپ لوگ کس کا نام دیتے ہیں غیر معاشی حاجات کا انسان کو نہ تو بھاگ دور کرنی پڑتی ہے اور نہ ہی کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے ان کے لیے جیسے اگر ہم بات کریں بارش کی جب بارش اللہ تعالی جو ہے وہ بارش برساتا ہے بادل آتے ہیں ٹھیک ہے بارش ہوتی ہیں تو کیا آپ لوگ اللہ تعالی کو جو ہے وہ پیسے ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کے قیمت ادا کر رہے ہوتے ہیں نہیں نا ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو مفت میں میر رہی ہے اسی طرح سورج ہے ٹھیک ہے تو ڈیلی آپ لوگوں کے جو ہے وہ کنٹری میں سورج جو ہے وہ نمودار ہو اس کے لیے آپ لوگ خدا کو کوئی رشوے دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی قیمت ادا کر رہے ہوتے ہیں نہیں نا تو یہ حاجات ایسی ہیں جو آپ لوگوں کے مفت میں جو ہے وہ پوری ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ماں کی ممدہ حنصر کرنے کے لیے آپ لوگ ماں کو پیسے نہیں دیتے ٹھیک ہے اسی طرح یہ جتنی بھی حاجات اس کی طرح کی ہوں گی جو آپ لوگوں کو مفت میں آپ لوگوں کی پوری ہو رہی ہوتی ہیں ان کے لیے آپ لوگوں کوئی بھاگ دور نہیں کرنا پڑتی تو یہ غیر معاشی حاجات میں جو ہے وہ بچے آ جائے گی علم معاشیات میں ہمارا جو بیسک جو ہے وہ ریلیشن ہوتا ہے جو ہمارا تعلق ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کن سے ہوتا ہے معاشی حاجات سے ایسی حاجات جن کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو تغیدو کرنا پڑتی ہے اور ان کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ان کو پورا کرنے لوگوں کو ان پروپکس میں یا پھر کسی پوائنٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ کمینٹ کر کے اس کو کلیر کر لیں تاکہ آپ لوگ ساتھ ساتھ لے ساتھ لرن کر لیں اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ آپ لوگوں کو نہ ہو